معرفت یا خداوندی کیسے حاصل ہوتی ہے انسان کو اپنی معرفت کیسے نصیب ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ ایک اہد میں نے کیا تھا ایک اہد اور جیسے آپ نے بات فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے یہ بات یہ تخلیق آدم سے قبل کی بات ہے ٹھیک ہے نا مکتی صاحب تو جب تخلیق آدم سے قبل اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے تو کسی سے وعدہ لے رہا ہے امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے ہاں ہم امانت کا بوجھ اٹھائیں گے تو ان اس وعدے کو وعدہ کرتے ہوئے میرے اندر بھی کچھ خوبیاں ہونی چاہیے نا تو وہ انسان میں کون سی خوبیاں ہیں کہ جو اس وعدہ کا یا اس بوجھ کا مکلف بناتی ہیں آدمی کو دیکھیں اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کی دیگر آیات کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھیں جو آپ نے وعدے کی وعد فرمائی ظاہر ہے ایک وعدہ بھی ہوا تھا پھر اس وعدے کے تسلسل کے ساتھ یہ وعدے کی ذمہ داریوں ہیں اور ان کا بوجھ ہمارے اوپر آیا اور آج تک ہم ان ذمہ داریوں کو اٹھا رہے ہیں اگر ہم قرآن پاک کی دوسری آیت کو دیکھیں کہ ہم کس طرح اس کے مکلف بن گئے تو قرآن پاک کی دوسری آیت ہمیں کیا بتاتی ہے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس آدمے کو مکلف نہیں بنایا مگر اس حد تک جس حد تک اس کے اندر طاقت ہمت اور صلاحیت موجود ہیں آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں یہ سارا ہو رہا ہے آگے پیچھے سے آیات بھی آ رہے ہیں آمن الرسول یہ ایمان لانے والے رسول پر اطاعت پر پھر فرمایا ان کی سب سے اچھی کوالٹی ہے جو آپ نے مارفت الہی کا سوال پوچھا ان کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے ہر وقت گڑ گڑا کر روتے ہیں یہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں یہ اللہ کے سامنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے ہیں آج ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہی کو ظالم اور جاہل بھی کہہ رہا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے احکام اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور شریعت کے احکامات پر اپنی عقل کو چلاتے ہیں